سر مجھے یہ سمجھائیں کیا اس ملک کو اب پراپلٹی ڈیلرز ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اونر انہیں جہاز لے لیا ہے اپنی اچھا اپنی قیادت کو کرنے کے لیے برائیب کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے ان پراپلٹی ڈیلرز کو سمجھائیں کہ جہانگیر ترین کے پاس جو اتنا پیسہ تھا اور جہانگیر ترین نے اپنے اپنے انہوں نے ہوای جہاز کو استعمال کی ہے ایک جہاز سے سارا کلاوٹ بنا لیا ایک جہاز پکڑ کے جہانگیر ترین نے پورے ملک پہ قبضہ کر لے ایک طرح کہ لندن ہندس ہند میں جو ججمنٹ میں جو کچھ آیا سپریم کورٹ میں ویسے آگے کل جہانگیر ترین کے سمجھے تھائیزر بتاتے پھرتے ہیں کہ بس جی وہ جا رہے ہیں عدالت اور عدالت سے وہ کلین چٹ لے کے آ رہے ہیں وہ محلے میں مشہور کر دیا اصل چیپ منسٹر وہاں ہیں یہ بینجوار مرہے نہیں اب اسے انہوں نے مشہور کر دیا ہوا بنا دیا کہ ان کو ریویو میں جا رہے ہیں اور ریویو میں خاج آصف کی طرح وہ بھی دوبارہ واپس آ رہے ہیں اور پنجاب انہوں نے جا کے سنبھالنا ہے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا سر یہ پراپلٹی ڈیلرز جو صاحب جن کا نام بتا ہے آہوسنگ سوسائٹی کے یہ جہانگیر ترین صاحب کو نہیں آنے دیں گے کہ وہ جہانگیر ترین پہ ان کی ججمنٹ جو آئی تھی وہ بڑے خوفناک قسم کی ججمنٹ ہے بڑے ان پہ سیریس ان پہ الیگیشنز ہیں کہ انہوں نے اپنے نوکروں کے نام پہ سات آٹھ کروڑ روپے اندازہ کریں نام بڑا درشن چھوٹے جہانگی ترین صاحب کے دیکھیں سات آٹھ کرو اپنے کوک اور مالی کے نام پہ پیسے بنا رہے تھے وہ ابھی بھی توقع کیا بیٹھے ہیں کہ میں وہاں سپریم کورٹ سے فیوربل وہ آ جائے گی مجھ بات انہوں مشہور کی ہوئے ادھر ادھر ان کے گروپ کے لوگوں نے کہ وہ مل جائے گی وہاں پہ خیر کمنٹ بیک ٹوئٹ جہاز اب ایک آپ کا کلچر بانی کیا سر وہ تو وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا لوگ ہیں یہ پولیس کو سارے ان کو جرعت نہیں ہے کہ ان پہ ہاتھ ڈالے ان پہ ڈی ایم جی کو جرعت نہیں ہے ہاتھ ڈالے یہ سیدھے سیدھے انہوں نے یہاں پہ وزیراعظم کیے ہوئے ہیں سر پھر ایک دو پلوٹ بیچنا ہوتا ہے ایک ارب کا کمرشل پلوٹ ہے دس کروڑ روپے کا فلانا پلوٹ ہے دو پلوٹ دیئے کام جل گیا کام چل گیا کیش میں دے دیا یا انکینڈ دے دیا اب لہذا آپ اس ملک کا جو فیوچر ہے سر وہ پراپرٹی ڈیلرز وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانی ہے انہوں نے قبضے کرنے ہیں انہوں نے آپ کے انویرمنٹل انہوں نے ایشیوز کرنے ہیں اچھا کوئی پکڑا جائے کوئی سپریم کورٹ اگر کوئی نوٹس لے جائے آپ جیسا بھولا بھٹکا چلا جائے کورٹ میں تو احتزاز حسن جیسے وکیل کر لیتے ہیں اب کون بولے وہاں پہ اب ان پہ بات کر کے دکھیں احتزاز سب کروڑوں پہ کے فیس لیتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جناب کہ میں نے بھی یا ملک ریاض کا دفاع بھی میں کروں گا ہاؤسنگ سوسیٹیز کا بھی میں کروں گا پراپلٹی ڈیلرز کا بھی میں کروں گا